سبکرائب پر کلک کریں ہم آپ کے لئے بہت ہی بیاری اور سٹالیش فیرات لے کر آئے ہیں اب ہماری ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں اور اس طرح پر ضرور پرائے کیجئے یہ بہت آسان ہے اور آپ اسے فانی سے بنا سکتی ہیں ان کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور بیک دو پیس ہم نے لیے ہیں اس کی لیندھ جو ہے وہ چھبیس انچ ہے اور اس کے گھیر کی چڑھائی جو ہے وہ چودہ ہیں اگر اس کا اٹھائیس ہے اس کا ہاف جو ہے وہ چودہ ہیں اب ہم اس کو کٹنگ کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں شولڈر جو ہے وہ ہم نے چینج پہ رکھا ہے اور اس کا آرم بول جو ہے وہ ہم نے سات سات انچ پہ نشان لگایا ہے اور اس کی چیسٹ کی فٹنگ جو ہے وہ ہم نے بارہ انچ رکھنی ہے فٹنگ کی لمبائی جو ہے وہ اس کی ہم نے ساڑھے گیارہ پہ نشان لگایا ہے ہپس کے پاس سے اس کی فٹنگ ہم نے سولہ رکھی ہے اس کا ہاف جو ہے وہ آٹھ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں اب ہم اس کی یہ دیکھیں یہاں سے ہم ڈیڑھ انچ پہ اس کی بلائی کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھیں فٹنگ کے پاس سے اس فٹنگ کو ہم نے گیارہ انچ پہ ہم نے نشان لگایا ہے اس سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے ایسے گیارہ انچ پہ ہی نشان لگانا ہے اب ہم نے انچ اس ٹیپ کی بدل سے اس کو ایسے سیدھا جو ہے وہ لائن لگا لینا ہے چاک سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک یہ پٹی لی ہے اس پٹی کی چڑھائی تقریباً میں آپ کو بتاتی ہوں ڈھائی انچ ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ ہم نے فرا کے حساب سے رکھی ہے اب ہم نے اس پٹی کو ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس طرف جو ہے وہ ہم نے ایک ایک پاؤں کی سلائی لینی ہے تو یہ اس کی شیپ جو ہے وہ ایسے بن جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ایک پٹی جو ہے وہ ہم نے یہاں سیٹ کرنی ہے اب دوسری پٹی کا نشان بھی ہم نے یہ دیکھیں دو انچ پہ لگایا ہے اس سائیڈ سے اور دو انچ کا نشان جو ہے وہ ہم نے اس سائیڈ سے لگانا ہے پھر اسے انچ سٹیپ کی مدد سے ہم نے ایسے بلکل سیڈی لائن کیچ لی ہے اس کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں پھر ایک پٹی جو ہے وہ ہم نے اسی سائیز کی اس کے اوپر رکھے یہ اس سائیڈ پہ لگانی ہے پھر ایک پھر ہم نے ادھر سے دو انچ کا نشان لگایا ہے ادھر سے بھی ہم نے جو ہے وہ دو انچ رکھا ہے اور ایسے بلکل جو ہے وہ پہلے کی طرح ہم نے سیڈی جو ہے وہ لائن اس کی کھینچ لی ہے یہ دیکھیں تیسری پٹی جو ہے وہ ہم نے یہاں رکھی ہے اب ہمارا حصہ یہ والا جو ہے یہ بچ گیا ہے اب ہم ایک پٹی جو ہے وہ اوپر کی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دو انچ کا نشان ہم نے اوپر لگایا ہے اور دو انچ کا نشان ہم نے نیچے لگایا ہے ایک پٹی جو ہے وہ ہماری یہاں بلکل سیٹ ہے یہ دیکھیں اب ہماری چاروں پٹیے سیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کو مشین کی مدد سے سیٹ کر لینا ہم آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اسے اس طریقے سے لگانا ہے اسے بلکل آپ نے نشان پہ رکھنا ہے سیٹ کا إمرین نشان پہ کر لگا خیا سکی کر لگا گو offspring من زمان کچھ کر لگا کچھوں با تو بار س یہ دیکھیں اب ہماری پٹی جو ہے وہ بلکل اس طرح ہو گئی ہے ہم نے اسے نیچے کی طرف نیچے کی سائیڈ پہ اسے بنا لیا ہے اب ہم نے چاروں پٹییں جو ہے وہ اسی طرح کرنی ہے آپ نے اس جگہ پہ جو ہے کناری کی سلائی ضرور لگانی ہے تاکہ آپ کی جو پٹی ہے یہ جو ہم نے چونی پلیٹ ڈال لیا ہے یہ بلکل سیٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہماری چاروں پٹییں جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں ہم نے یہ پٹی جو ہے وہ کس طریقے سے لگائی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ پلیٹ کی طرح پٹی ہم نے لگائی ہے اب یہ ہم نے جو ہے وہ پائپنگ لی ہے اور اس کے گھیر پہ پر آپ کے گھیر پہ ہم نے یہ پائپنگ لگانی ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پہ اب ہم آپ کو پائپنگ لگا کے دکھاتے ہیں ہماری پر آپ کو پائپنگ لگا کے دیکھیں فرنٹ سائیڈ کی پائپنگ یہ ہے وہ تقریبا مکمل ہے اب ہم نے اس کی بیک سائیڈ پہ لگانی ہے یہ ہماری پائپنگ لگا ہے ہماری پائپنگ لگائی ہے ہم نے پائپنگ لگائی ہے اب ہم نے دو پٹیے لیے ایک فرنٹ اور ایک بیک کے لیے اس کی چوڑائی تقریباً ساڑھے پانچ انچ ہے ہماری پٹیے لگائی ہے ہم نے نیچے بارڈر کے طور پر لگانی ہے دونوں سائیڈ سے آپ نے دیکھیں دھائی دھائی انچ دونوں سائیڈ سے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اسے ایسے سینٹر میں لگانا ہے پائپنگ جو ہے وہ ایسے اوپر نظر آئے گی اور یہ کپڑا بلکل نیچے سیٹ کر لینا اب یہ جو بارڈر ہم نے لگانے ہیں اس کے نیچے اسے ہم نے دونوں سائیڈ سے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی کناری جو ہے وہ اس کی بنانی ہے اور نیچے ہی سائیڈ پہ ہم نے ان کے دونوں پیس پہ پائپنگ لگانی ہے یہ دیکھیں اب ہم ایسے کناری جو ہے وہ اس کی بنا لیتے ہیں اب دوسری سائیڈ سے بھی اسے ایسے ہی فولڈ کر لیا ہم نے ہمارا فیراغ جو ہے وہ تقریبا اب تیار ہے ہم نے اس بارڈر کو فیراغ کے گھیر کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ یہاں سے دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑا ہے یہاں سے ہم نے چار پٹییں نکال لی ہیں دو ایک سائیڈ کے لیے اور دو جو ہے وہ دوسری سائیڈ کے لیے تقریبا اتنی پٹی جو ہے وہ تقریبا دو اینچ کی پٹی ہم نے لیا اسے سے ہم ڈبل کرتے ہیں تو یہ چار ہو جائیں گی یہ دیکھئے اب ہم نے اسے ایسے جو ہے وہ ہماری یہ تقریبا اس جگہ ہے بلکل سیٹ رہے گی اسے ہم چار بنا لیتے ہیں دو اس سائیڈ سے اور دو اس طرف سے اب ہم نے ان پٹیوں کو ایسے جو ہے وہ سلائی کر لینا ہے تقریبا اتنی ہو جائے بس جو یہاں ہماری سیٹ لگیں یہ دیکھیں ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہے یہ کچھ ہم نے دیکھیں ڈوریاں بنائی ہیں ایسے کر کے ان کو اب ہم ان کے درمیان سے گزاریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو ڈوریاں ہم نے بنائی ہیں ان کی سیٹن جو ہے وہ دونوں سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے یہ جو ہے پہلے سے ہی بٹر فلائی کے لیے ٹکڑییں جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ ہم نے چیپی لگائی ہے تاکہ یہ اچھی لگے ہم نے چیپی لگائی ہے یہ ہم نے جو یہ پلیٹ لگائی ہیں ان پہ ہم نے یہ سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ڈیزائن جو ہے وہ اب ہمارا ٹوٹل کمپلیٹ ہے 와 کو ڈیزائن روز ٹوٹل کبھیں روز gary